مرحوم سید لحید خیدر نحبی صاحب ابن سید بشیر احمد نحبی صاحب ابن تمام برعبین کو شامل کرتے ہوئے خواہر کے والدہ ہیں میری والدہ تمام برعبین احمد برعبین شامل برعبین خیدر نحبی صاحب مرحوم سید برعبین شامل مرحوم سید برعبین شامل سلام کو خیمے میں آئے شامل مرحوم سید برعبین 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 مرحوم سید برعبین شامل 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 زی شاہ کیا ہوئے شہن کا کہ سب رہے حق میں فیدا ہوئے آخری دوبارہ تو مولا کے اس بیان با میں شہر بابا ہوا اہلِ حرم میں رونے کا ایک غلغلا اٹھا دھوڑی سکینہ آن کے دامن پکڑ لیا بولی نارن کو جاؤں پیام بے کواستہ حربان جاؤں کس کے میں سینے پسوں گی بابا جو تم نہ ہوگے دو راتو آخری دوبارہ پوچھوم کر حسین کو دی ملے لے دامن سے آشک پوچھ کے بولے شہِ حُدہ بھائی کا سایا سر پا تمہارے رہِ خُدہ اور ماں باپ کے زندہ رہے ہے یا حضر سب کو فنا ہے شک نہیں حق کے کلاب میں بی بی کو لینے آئیں گے ہم خید شاہ میں بی بی کو لینے آئیں گے ہم خید شاہ میں جب آخری سلام کو شک نہیں بی 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 محیر شاہ مروم کے ترجاع کی بلمدی کے لئے ضرور پڑھتے ہیں مناسب میرا یہاں لیکن ابھی گزرہ جنہوں زیادہ شاہب علیہ کی ایک برسی ہوئی تھی اس میں علمہ صاحب نے خطاب کیا تھا تو اس میں کرولائی صاحب بیٹھے میں تھے میں نے ایک علام زبانی پڑھا تو ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے فوراں کہا مجھے لکھ دی جانا کہ جان پہ جان دے میں بھیل دوں گا لیکن بھرہ تو ان کی روح کے حصال کے لئے عشق ماتم تیرا سہارا ہے عشق ماتم تیرا سہارا ہے ورنہ غدا میں کیا ہمارا ہے یا علی کہہ کے ابتدا کیجے یا علی کہہ کے ابتدا کیجے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے جس میں ذکرِ علی نہ ہو شامل جس میں ذکرِ علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ ہے جو علی کو ملا تھا خیبر میں جو علی کو ملا تھا خیبر میں وہ علم آج بھی ہمارا ہے جو ملا تھا علی کو خیبر میں وہ علم آج بھی ہمارا ہے موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے موت کو کربلا نے مارا ہے کیا کربلا کا ذکر آیا صبح آشور فیصلہ ہوگا صبح آشور فیصلہ ہوگا بھر تمہارا ہے یا ہمارا ہے بھر تمہارا ہے یا ہمارا ہے اور لوگ کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان لوگ کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان کون جیتا ہے کون ہارا ہے موسیقا 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 اب اگرہ تھوڑا تھوڑا آگے تو شکنے ہیں کافی جگہ ہیں ہمارے پرانے نوحہ خان چاہتی لئی خیدر صاحب کی بلندی درجات کے لئے دفعہ من کے باون بلندی ہوئی اللہ حضر سیاہ ہمارے پرانے نوحہ خان چاہتی کس طرح پر نے تباہی کی خبر لے جائے پاس زینہ کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح پر نے تباہی کی خبر لے جائے پاؤں زخمی ہیں تو راہوں میں ہے پتھر کٹے پاؤں زخمی ہیں تو راہوں میں ہے پتھر کٹے جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ارکے اب یقیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینہ بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینہ چاند کو میرے کسی کی نا نظر لے جائے چاند کو میرے کسی کی نا نظر لے جائے سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سوہاں سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سوہاں اور ملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے سوچتی ہوں گی رک کے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مطل سے لاش بچوں کی کسی کی نا نظر لے جائے پاس زینہ کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کہ اس طرح آپ تباہی کی خبر لے جائے موسیقی 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 محمد وآل محمد محمد وآل محمد سورہ فاتحہ پرائیس آل سبا موسیقی موسیقی ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتجیا لَا لَا عَنْ حَدَانَ اللَّهَ لَقَدْ جَاعَتْ رَسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَعِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ حَلَا سَيَّدِ عَسَلِ مَا فِي الْوُجُودِ سِرِّ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْجُودِ نُكْتَةِ الدَّاعِرَةُ الْوُجُودِ صَاحِبِ لِوَا الْحَمْ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ مَوْلَانَا وَمَوْلَا السَّقَلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَوِ الْقَاسِمِ مَحَمَّادِ وَعَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ المعصومین المظلومین المنتحبین المنتجبین وَلَانَتُ الدَّاعِمَتُ عَلَى عَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكَرِ وِلَایَتِهِمْ وَغَاسِبِهِ حُقُوْقِهِمْ عَجْمَعِينَ عَمَّا بَعَدْ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مَحْكَمِ كِتَابِ عِلْمُبِينَ وَقَالُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا عَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُونَ كُونُوا عَنصَارَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عِيْسَىٰ ابْنُ مَرِيَمَا لِلْحَوَارِينَا مَنْ عَنْصَارِهِ لَلَّهُ قَالَ الْحَوَارِينَا نَحْنُوا عَنصَارَ اللَّهُ سلوات پڑے محمد الرحمن 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 مشکل ترین مرحلہ کہوں تو غلط ہے اس لیے کہ کچھ لوگ کسی شہر کی وجود کی زمانت بن جاتے یہ بات درست ہے کہ شخصیات پر بات کرنا میری عادت بھی نہیں ہے اور مجلس کا تقاضہ بھی نہیں ہوتا لیکن ان شخصیات کا ذکر ضرور کر دینا چاہیے کہ جو عزداری امام حسین کے ساتھ نہایت مخلص ہوئے یقیناً کہ ایک تو انسان کی جسمانی حیات ہے اور ایک اس کی نظریاتی حیات ہے اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو چودہ سو سال سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اصل میں حیات جسمانی نہیں بلکہ نظریاتی ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے آج میں بلکل خطابت کر بھی نہیں سکتا میری احمد بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ میری نظریں مسلسل دھونڈ رہی ہیں تو جتنا میں پڑھ سکا میں پڑھوں گا چودہ سو سال سے ہمارا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دیکھئے جسمانی حیات اور ہے نظریاتی حیات اور ہے اور نظریاتی حیات جسمانی حیات کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تو سر کٹنے کے ساتھ ہی ساتھ حسین کو ختم ہو جانا چاہیے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سر کٹ گیا بظاہر جسمانی حیات ختم ہو گئی لیکن وہ نظریاتی حیات باقی ہے جس نے ہر دور کے یزید کو شرمندہ کیا ہوا ہے ہر دور کے یزید کو شرمندہ کیا ہوا ہے میرے والد صاحب کے چھے مصرے ہیں کہ کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے روشنی جس سے اُبلتی ہے وہ خوارہ ہے کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے روشنی جس سے اُبلتی ہے وہ خوارہ ہے فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارا ہے جس نے ہر دور کے فیرون کو للکارا ہے جس نے ہر دور کے فیرون کو للکارا ہے اور حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے کہ رفی بھائی مختار بھائی بیٹھے ہیں ہمارے بابی شاہ صاحب بیٹھے ہیں فرید انسار مولانا بیٹھے ہیں شوید صاحب مولانا بیٹھے ہیں ہمارے اقتدار بھائی حسین صاحب ایک ایک سننے والا میرے سر کا تاج ہے حیدر بھائی بیٹھے ہیں بابر بھائی آپ تمام لوگ لائک بھائی کے حلقے کے لوگ ہیں براد صاحب کتنے لوگوں کے نام میں نہیں جانتا ہوں ساری لوگیں میرے لئے بہت قابل اعترام مصرہ سننے گا کہ کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے روشنی جس سے ابلتی ہے وہ فبارہ ہے فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارہ ہے جس نے ہر دور کے فیرون کو للکا رہا ہے حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے لب تاریخ پہ شبیر کا نام آتا ہے حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے لب تاریخ پہ شبیر کا نام آتا ہے سر کاٹنے والے ہار گئے سر کٹانے والے جیدے اگر آج میں ایک بلکل نیا نکتہ آپ کے حوالے کر دوں تو اس کا حق ادا کر دیجئے گا روایتوں میں پڑھا کہ خنجر کون تھا میں بلکل نیا نکتہ حوالے کر رہا ہوں مسائد سے لیکن نکتہ فضائل میں ہے ہم نے روایتوں میں پڑھا کہ خنجر جو تھا وہ کون تھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا اسلحہ تھا قتل کرنے کی جلدی تھی تو خنجر کو کند کیوں کیا تھا ایک عجیب نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزانِ قرآن میں یہ قدر یہ خونِ حسین کی طاقت ہے کہ جو خنجر کو کند کر دیتی ہے یہ بلکل نیا نکتہ حوالے کیا ہے آج لائق بھائی کے مجلس پڑھ رہا ہوں روایت نے لکھا وہ خنجر کند لے کے آئے تھے لے کے نہیں آئے تھے یہ تو خونِ حسین کی طاقت تھی جس نے خنجر کو کند کر کے بتایا کہ چاہتا تو پلڑ بھی دیتا چاہتا تو پلڑ بھی دیتا یہ تمہاری طاقت ہے یہ میری طاقت ہے تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے حسین کا نظریہ زندہ حسین کا پیغام زندہ ہے تو جب حسین کا پیغام زندہ ہے کیا نکتا ہے جی ہے بالکل ایک نئی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روایتوں میں ہیں روایتن پڑھی جاتے ہیں لیکن کبھی اس میں گوھر کی دیئے نا کیوں کند خنجر لے کے آیا جب انہیں جلدی تھی وہ بار بار کہہ رہے تھے جلدی کرو تو پھر کیوں کوئی ایسا عمل کریں گے جو دیر کا سبب ہو جائے وہ کند نہیں لے کے آیا تھا وہ تو تیز لے کے آیا تھا خون نے خنجر کو کند کر دیا اور کند کر کے بتایا کہ چاہتا تو میں پلٹ بھی دیتا لیکن اگر میں پلٹ دیتا تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو مجھے انجام دینا ہے کہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کے کہیں کہ یہ کون ہے جو نوک نیزہ پہ تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے یہ کون ہے جو نوک نیزہ پہ تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے یہ قیامت کی ایک منزل ہے یہ قیامت کا ایک گوشہ ہے فضائل کا نکتہ ہے مسائب سے فضائل کا نکتہ ہے جب نظریہِ حسین زندہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ پیغام کھلا ہے کہ اب جو چاہے وہ آ جائے اور میں نے جو آیت تلاوت کی وہ آیت بھی یہی سورہ صف کی آیت ہے 61 سورہ ہے قرآن کا آیت نمبر ہے چودہ آخری آیت یا ایوہ اللہزین آمنوا کونوا انسار اللہ اے ایمان لانے والو اب اس آیت پہ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ کہاں تک پہنچ جائیں گے اور کتنی آپ لوگ اس کی حوصلہ افضائی کر دیں گے اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ عجیب غریب آیا تھا کنی دوسرا جملہ میں کہتا ہوں تو جو لوگ خاموش رہ گئے سر علایہ ہے ان سے میں داد چاہوں گا آج لئے بھائی کی غیر موجودگی کو آپ آج نہ محسوس ہونے دیجئے گا اب تو نہ معلوم کب تک ان کی کمی محسوس ہوگی لیکن آج آپ ان کی کمی نہ محسوس ہونے دیجئے یا ایوہ اللہزین آمنوا کونوا انسار اللہ اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگو اللہ صاحبہ نے ایمان سے کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو اللہ صاحبہ نے ایمان سے کہہ رہا ہے میری مدد کرو اور اب تو میں موبائل میں قرآن کا ترجمہ اور تمام چیزیں ساتھ لے کے چلتا ہوں دکھانے کے لئے کسی کو اعتراض دیکھ لے بھائی یہ ہے ترجمہ یہ لکھا ہے اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ کم اقال آئی عیسیٰ ابن مریم جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا کس سے لِلْحوارِعِنَا اپنے ہواریوں سے من انسارِهِ اللہ تم میں سے کون ہے تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار عیسیٰ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار قَالَ الْحوارِيُونَا نَحْنُوا انسار اللہ تو ان کے ہواریوں نے کہا ہم ہیں جو اللہ کے مددگار ہم ہیں جو اللہ کے مددگار یعنی مدد مانگ رہے ہیں عیسیٰ اور جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا بہت اچھا جملہ ہے بہت اچھا جملہ ہے رفی بھائی گوبی شاہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی آیت کی روشنی میں ثابت یہ ہوا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی مدد کرتا ہے اب مان لو ابو طالب بھتیجے کی نہیں اللہ کی مدد کر رہے ہیں آیتِ قرآن کی آیتِ قرآن کی انسار اللہ عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میرا مددگار ہو ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار اور پھر کہا کہ بنی اسرائیل میں سے دو گروہ ہو گئے ہیں ایک ایمان لے آئے اور ایک کافر ہو گئے اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے دو ہی گروہ چل رہے ہیں ایک ایمان والے ہیں اور ایک انکار کرنے والے ہیں اور پھر کہا کہ بالآخر ہم نے مدد کی اور ایمان والے ہی غالب آئیں گے ایمان والے ہی غالب آئیں گے یہ آیت میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی مدد اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے کیا اللہ تو حاکم ہے مفتار ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے کیا وہ کہے گا کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے میں تو تمہیں آزماتا ہوں کہ کون کون اپنا نام مددگاروں کی فیرس میں لکھواتا چلا جاتا ہے اللہ حکم ہے اللہ حکم ہے اچھا یہ ہے میرا نظام اللہ مختار اکل ہے لیکن اس نے کچھ نظام بنایا ہے اور وہ اپنے نظام کو خود نہیں توڑتا یہ بھی اس کی قدرت یہ بھی اس کا ایک کہیے کہ کلیہ ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالم محمد وعالم محمد آگے تیسے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالم محمد صلح علا محمد وعالم محمد لیکھ بھائی کے ہمارے اور محبت کرنے والے تصریف لائے میں ہوتا بہت شکر گزار یقیناً کہ یہ مجلس حسین ایسی جگہ ہے یہ سب کو جوڑ دیتی ہے اور یہ در حسین سب کے لئے کھلا ہوا ہے یہ در حسین سب کے لئے کھلا ہوا ہے خدا کے قسم اس سے اچھا کوئی کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں پہ امت جمع ہو جائے اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں امت جمع ہو جائے محبتوں کی بات ہے محضب لوگ ہیں تہذیب کی بات ہے کھلے ہوئے دل کے عالی ظرف لوگ بیچیں اور جب کوئی یعنی ہمارا اور محترم بھائی آتا ہے تو ہمارا دل اور خوش ہوتا ہے یہ میں ایک شیعہ کے دل کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب کی طرف سے اس لیے کہ ذکر امام حسین ہمیں یہی سبق دیتا ہے میں جلدی سے چھے مصرے سنا دیتا ہوں پھر اپنی بات کی طرح واپس آ جاؤں گا کہ ذکر شبیر سے تہذیب نمو پاتی ہے بہت جاک کے سن رہے ہیں آپ لوگ میری حمد ہو گئی میں بیٹھا تھا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا آپ لوگوں نے حوصلہ دے دیا خدا آپ کو سلامت رکھیں ذکر شبیر سے تہذیب نمو پاتی ہے زندگی قالب عیسار میں ڈھل جاتی ہے عقل جب قصہ شبیر کو دوہر آتی ہے باغ تاریخ سے خوشبوے وفا آتی ہے اللہم باغ تاریخ سے خوشبوے وفا آتی ہے کربلا وہ حدفِ عظمتِ انسانی ہے جس کی تہذیب وفا فلسفہ قربانی ہے جس کی تہذیب وفا فلسفہ قربانی ہے اور بڑے جلدی سے میں اگر آپ کے سامنے چھے میسے جوار پیش کر دوں کہ کربلا اور امام حسین کی ذات وہ ہے جس نے انسان کی بحیثیتِ انسان لاج رکھی ہے اگر کربلا میں امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو ملائکہ اور فرشتوں کا کیا ہوا اطراز ویلڈ ہو جاتا کہ کیا تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر خون ریزی اور فساد برپا کرے گا کوئی نہیں تھا جو اپنا مو دکھا سکتا یہ کمال صرف حسین اور اصحابِ حسین کا ہے جنہوں نے اللہ کے منصبِ خلافت کی لاج رکھی ہے میرے والد صاحب کے چھے مصرے ہیں بڑے کمال کے چھے مصرے ہیں کہ تاریخ میں بشر کی کہانی فساد ہے تاریخ میں بشر کی کہانی فساد ہے قرآن کا تصورِ انسان جہاد ہے گو تینتِ بشر میں بظاہر تضاد ہے انسان پر خدا کو بڑا اعتماد ہے اب کیوں ہے اعتماد اب اب اُبیت بھی سن لیجئے کہ کیوں ہے اعتماد انسان پر خدا کو بڑا اعتماد ہے کیوں ہے اعتماد میزانِ اعتمادِ الٰہی ہے کربلا ارے انسان کے شرف کی گواہی ہے کربلا ایک بھرپور صلوات میرے مولا کی ذات پر پڑی اللہ اللہ انسان کے شرف کی گواہی ہے کربلا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جسے وہ خود نہیں توڑتا وہ مختار ہے وہ چاہے تو سب کو بغیر باپ کے پیدا کرے ہے مگر وہ ایسا کرتا نہیں ہے کیوں اس نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت ہی سب چلے گا ہاں وہ ایسا کر کے یہ بتاتا ہے کہ سنو وہ کر سب کچھ سکتا اب پندرہ شابان نہ گزری ہوتی تو جملہ نہ کہتا جملہ بہت اچھا کہہ رہا ہوں کوئی کیسے بارہ سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ وہ زندہ رکھ سکتا ہے یا نہیں سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ رہ زندہ تو تم کیا ساٹھ سال اپنی مرضی سے زندہ رہتے ہو اگر کسی کو بارہ سال زندہ رہنے بہتراز ہے آپ اسے یہ کہیے کہ تم چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کیا اپنی مرضی سے زندہ رہتے ہو لکھے دو لکھے دو کہ اپنی مرضی سے زندہ ہو اور بتاؤ کتنے عرصے زندہ رہو گے یہ بھی لکھے دو اگر اپنی مرضی سے زندہ رہتے ہو تم لکھے دو کہ کتنا عرصہ زندہ رہو گے اختیار ہے تمہارا کہ نہیں جب تک وہ چاہے تو بھئی اگر تمہارے لیے چالیس سال لکھے تو چالیس سال رہو گے کسی کے لیے بارہ سو سال لکھے کسی کے لیے چودہ سو سال لکھے کسی کے لیے ہمیشہ کی حیات لکھی یہ تو اس کی مرضی ہے اعتراض کسی کی طول عمر پر نہیں ہو سکتا یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا اختیار ہے نا وہ جسے چاہے جتنی حیات عطا کرے اور یہ ویسے بھی ضروری تھا لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کر جاتے دیکھئے اگر اللہ نے عیسیٰ کو حیات دی ہے یہ جملہ بہت قیمتی کہہ رہا ہوں اور بالکل نئی تقریر کر رہا ہوں اگر اللہ نے عیسیٰ کو حیات دی ہے اس پر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو زندہ کیا یعنی وہ پیدا ہو چکے پیدا ہوں گے نہیں پیدا ہو چکے اور وہ آسمانوں میں زندہ ہیں کیونکہ اللہ نے زندہ رکھا اب اگر وہ زندہ ہیں اور پیغمبر چلے گئے تو یہ کمال ہو گیا عیسیٰ کا دیکھئے میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا میں کچھ پہنچا سکتا دیکھئے اگر کوئی کمال کسی نبی کا اضافی ہو جائے تو اس کی برطری ہے اگر کسی نبی کا کوئی کمال اضافی ہو جائے تو اس نبی کی برطری ہے کیسے ممکن تھا کہ عیسیٰ کو زندہ رکھے مصطفیٰ کو نہ رکھے لہذا اس نے مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھا ہے جملہ ضائع نہ ہو جائے اس نے مصطفیٰ کو زندہ رکھا ہے کبھی علی کی صورت میں کبھی حسین کی صورت میں کبھی حسین کی صورت میں کبھی سجاد کی صورت میں کبھی باقر کی صورت میں کبھی جعفر کی صورت میں کبھی قادم کی صورت میں کبھی رضا کی صورت میں کبھی نقی کی صورت میں کبھی تقی کی صورت میں کبھی اسکری کی صورت میں کبھی مہدی کی صورت میں ضروری تھا ضروری تھا ضروری تھا پھر میرے والی صاحب کے چار مصرے سن لیجیئے بڑے اچھے سے آپ لوگ شیر سننا ایک سلوات پڑھیں محمد العالم محمد مقابل حضیزان اگرامی قدر میرے والی صاحب نے کسی معاقل پہ لکھا کہ مشکل قدم قدم پہ ہے راہِ حیات میں مشکل قدم قدم پہ ہے راہِ حیات میں مشکل کا سامنا ہے جہاں بات بات مل سرکاری المصرے لکھ لیجئے پڑھ دیجئے گا کہیں بہت سارے لوگوں نے پڑھا ان کو پتہ نہیں باغا کے امجد صابری نے بھی پڑھے اور وہ اس پہ پڑھ دی اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ باغا کے مصرے ہیں میں سکر زمان شجاہ صاحب پر آگے تشریف لیایا آپ بڑی محبتات کی پھر مصرے سنئے کہ مشکل قدم قدم پہ ہے راہِ حیات میں مشکل قدم قدم پہ ہے راہِ حیات میں مشکل کا سامنا ہے یہاں بات بات میں لیکن جو بات بات میں مشکل کو حل کرے ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات میں اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتا تو اللہ نے بنایا ہے ایک نظام جس نظام کو وہ خود نہیں توڑتا چاہے تو سب کو بغیر بات کے پیدا کرے لیکن نہیں زورتا اچھا اللہ نے کہا کہ علم دینے والی ذات ہے تو اس کی عالم اللہ ہے علم وہ دیتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی گھر پہ بیٹھ کے صرف تسبیح پڑتا رہے کہ اللہ مجھے علم دے دے ضروری ہے کہ آپ جائیے مدرسے جائیے اسکول جائیے استاد کے پاس بیٹھئیے وہاں سے علم حاصل کیجئے ایک نظام ہے صحت دینے والی ذات ہے اللہ کی مگر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بیمار ہو تو بس گھر پہ بیٹھا رہے دوالینا ضروری ہے عقل کا تقاضہ ہے تقاضہ ہے عقل ہے ٹھیک ہے جی اب میں ایک جملہ بڑی جلدی سے کہہ دوں کر چکے میں بہت ساری مثالیں دے سکتا تھا مثلا رزق ہے رازق پروردگار ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں بھی جواب کرتا ہوں تو نوکری کے اپنے مسائل ہوتے ہیں چھوٹا زا خطیب ہوں نا تو ظاہر ہے کہ جواب کرتا ہوں تو گزارا ہوتا ہے نوکری کے اپنے مسائل ہیں تین دن لیٹ ہو گئے تو ایک دن کی چھوٹی کٹ جائے گی بوس ناراض بھی ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ امپلائی ہیں نا وہاں پہ تو مولانا نہیں وہاں پہ یہ بڑے سخت مرلے ہیں آج میری کیفیت کیا تھی مگر آج بھی ہم اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے پھر وہاں سے آرہے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ میں بڑی ایک عام جرنل سی بات کر رہا ہوں لوگوں کے دل کو لگنے والی بات ہے یہ بوس یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے حصے کا جو رزق ہے وہ میرے ہاتھ میں میرے مولا کا ایک فرمان ہے نا کہ دولت اختیار اور اقتدار لوگوں کو بدلتا نہیں بے نقاب کر دیتا ہے جو کل تک ساتھ بیٹھے رہتے تھے بوس بن جائیں تو پھر ان کے رنگ دیکھی ہے بھئی تمہارا یہ کام غلط بھئی ایسے نہ کیا کرو یہ ٹھیک نہیں ہے یوں ٹھیک نہیں ہے تو کبھی کبھار ناراضگی بھی ہو جاتی ہے جملہ کہنے کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک روز میں نے اپنے باست سکھا میں نے کہا جناب بات یہ ہے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ نوکری ہے تو رزق ہے بات اس کی اُلٹ ہے میرا رزق یہاں ہے تو نوکری ہے جب تک میرا رزق پروردگار نے یہاں لکھا ہے اس وقت تک آپ مجھے نکال نہیں سکتے اور جب اس نے رزق نہیں لکھا تو آپ مجھے روک نہیں سکتے یہ تمنان دلوں میں پیدا ہو جائے تو بڑا مسئل ہو جائے تو رزق وہ دیتا ہے مگر بہرحال محنت کرنی پڑے گی شفا وہ دیتا ہے مگر بہرحال طبیب کے پاس جانا پڑے گا ایک جملہ بڑے جلدی سے کہہ دوں کہ شفا کے لئے تو اس نے طبیب کا بندوبست کیا اب اسی کے دروازے پر جائیے اور جا کے کہیے کہ شفا کا بندوبست تو ہو گیا شفاات کا بندوبست کیسے ہو شفا کا دروازہ تو چلیے طبیب کا ہے شفاات کے لئے کہاں جاؤں شفاات کے لئے کہاں جاؤں تو پھر پروردگار کہے گا کہ جاؤ میرے رسول سے پوچھو وہی تمہیں بتائے گا کہ شفاات کا دروازہ کونسا ہے اس آلی ثواب کی مجلس عقیدہ پڑھ رہا ہوں جس کا عقیدہ ہو وہ مجھے بتا دے جا کے حدیث کی کتابوں میں کھنگال لیجئے ایک ہی حدیث ملتی ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ اے علی تم وہ ہو جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرتے ہیں علی فرماتے ہیں روز محشر میں ہوں گا جو پولس رات پر کھڑا ہوں گا جو میرا ہوگا اسے میں روک لوں گا یہ میرا ہے اور جو میرا نہیں ہوگا اسے جہنم میں پھیک کے کہوں گا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے عزیزان محترم اس نے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے تحتی سب کو چلتا ہے اسی لئے جب خلیل دوست خلیل اللہ دوست اللہ کا دوست منجنیق میں تھے نا اور آگ میں پھیکے جا رہے تھے تو استراب ہوا اب میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ کے ایک دو باتیں کہہ کر اور مسائب کے کچھ فقریں پڑھوں گا کہا کہ استراب ہوا تو ملائکہ نے کہا کہ یہ تیرا خلیل تو آگ میں ڈال دیا جائے گا جل جائے گا کہا جاؤ تو اب مرزا اتھر صاحب نے جملہ لکھا ہے کہا کہ جبریل نے آکے پوچھا کہا مدد چاہیے کہا تم سے نہیں چاہیے میرا کہنے کا جی چاہتا ہے بڑی جلدی سے بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے جبریل سے یہ کہا مدد تو چاہیے مگر اس سے چاہیے جس کو اللہ نے مشکل کشعہ بنایا ہے جسے مشکل کشعہ بنایا ہے جسے مشکل کشعہ بنایا ہے جسے مشکل کشعہ بنایا ہے سنو تم مددگار بچاؤ کیا کیا چاہنے والے ہیرے ملے میسا میں تمار رشید حجری کمبر مغداد ان صحابہ پہ ہم سلام بیجتے ہیں حبیب ابن مدائر میسا میں تمار کا درجہ کیا تھا میں کیا بتاؤں میسا میں تمار کا درجہ کیا تھا کیا بتاؤں صرف چار سال رہے ہیں علی کے ساتھ صرف چار سال اور لکھا یہ ہے کہ جب میسا میں تمار نے پہلی مرتبہ کوفے کی مسجد میں علی کو دیکھا تو دیکھ کے اس روب میں جلال میں ایسے مہو ہوئے کہ پھر کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں گم ہو گیا میں واقعہ تفصیل سے سنا تھا وہ محبت کی ایسی نگاہ تھی کہ پھر تو کچھ اور نظر ہی نہیں آیا کہتے ہیں کہ مجمع کو چیرتے ہوئے جب درس کے بعد آ کر پیروں پہ ہاتھ رکھا تو میرے مولا نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آ گئے ہاتھ رکھ کے کہا آ گئے آ گئے آپ مجھے پہچانتے ہیں ہم تو شجروں کو پہچانتے ہیں میسم وہ ہیں جن کو کہا گیا کہ ان کو اللہ نے اور علی نے گویا علم اتا کیا اور ایسا علم اتا کیا جس کی کوئی انتہا نہیں ایک روز یہ اور حبیب ابن مذاہر میرے مولا کے دو چانے وائے ساتھ ساتھ کسی منزل کی جانب سفر کر رہے ہیں تو میسم اور حبیب گفتگو کر رہے ہیں حبیب کہنے لگے میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے ایک درخت پہ سولی دے دی جائے گی میسم کہنے لگے اور میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو نصرت امام میں کسی سہرہ میں جائے گا اس کا سر تن سے جدا ہوگا دونوں نے یہ گفتگو کی اور چلے گئے تو لوگ آپس میں کہنے لگے کیسے لوگ تو کیسی باتیں کر رہے تھے یہ کیسی باتیں کر رہے تھے یہ کیا بتانا چاہ رہے تھے تھوڑی دیر میں رشید حجری آگئے جو رشید حجری آئے تو لوگ کہنے لگے دیکھ رہے ہیں دونوں کو کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے تمہیں مارا جائے گا وہ کہہ رہا ہے تمہیں مارا جائے گا کہا اچھا میسم نے یہ بتایا کہ حبیب کا سر کٹے گا لیکن وہ ایک بات بتانا بھول گئے کہ حبیب کے سر کی قیمت دوسرے سروں سے سو درہم زیادہ رکھ جائے یہ درجہ تھا میرے اصحابِ علی کا اور اصحابِ امانہ حسین کا اچھے وقتوں میں تو سب ساتھ رہتے برے وقت میں جو ساتھ رہے ایسے مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں کسی موقع پر میں اپنی مولا کا قول پڑھ رہا تھا سچا دوست بہت مشکل سے ملتا ہے یہاں تک فرمایا کہ نہیں ملتا نہیں ملتا مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں نعمت اتاکی اور پھر فرمایا کہ خود اتنے اچھے بن جاؤ کہ کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے میرے مولا کا فرمانی لئے بھائی کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی آخری جمدہ اور تقریر ختم وہ یہ تھی چونکہ اب سارا مجمع آ گیا جو گواہ ہے وہ بہت پرانے نوحہ خان تھی ان کو سارا شہر جانتا تھا پہچانتا تھا مانتا تھا وہ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی لگ سکتے تھے جو نونو گاڑیوں میں چاہتے ہیں لیکن ان کی بڑائی یہ تھی کہ وہ میرے جیسے فقیر انسان کے ساتھ ساتھ اور میں آج اس ممبر پہ بیٹھ کے اس ممبر کی قسم کھا کے کہا کہ اس شخص نے کبھی 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 کسی طرح کا کوئی مفاد عزاداری سے حاصل نہیں کوئی تقاضہ نہیں تھا اتنے سینئر پڑھنے والے اکثر یہ ہوتا تھا کہ مجلس تمام ہوئی اور انجمن کو آنے میں دیر ہو گئی میں نے کہا لیک بھائی جلدی سے کھڑ ہو جائے لیک بھائی کھڑ ہو گئی اور جیسے ہی انجمن آئی انہوں نے اپنا نوحہ تمام کیا اور انہوں نے نوحہ چھوڑ گیا نہ پڑھنے کی حوث آخری رات جو میری ان سے بات ہی آخری رات میں مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا میں نے گاڑی سے ان کو فون کیا میں نے کہا لیک بھائی یہ برابر والی آپ کی سیر یہ خالی ہے اس وقت تو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کنلے کے عمران بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اگر مولا نے ڈیوٹی لکھی ہوئی تو کروں گا نہیں تو ان کی بارگاہ میں جا کرتا خدا کی قسم ایسے خالص لوگ بہت کم ہوتے ہیں بڑا مقصان ہو گیا سلام ہو حسین کے ان جان نصاروں پر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں کوئی مفاد تو نہیں تھا کوئی طلب تو نہیں تھی بس محبت تھی میں کیسے ان حسنیوں کا ذکر کروں کہ تیر لگ چکا خون بہ چکا پھر مولا کا ایک صحابی کیسیت یہ تیر لگ چکا خون بہ چکا وقت نزا ہے وقت شہادت قریب ہے ایک دوسرا چاہنے والا جب اپنے دوست کے پاس پہنچا اور سر زالوں پر رکھا کہا کچھ کہنا چاہو تو کہہ دو کہا کچھ نہیں کہنا بس یہ وسیعت سمجھ لو کہ یہ وقت کا امام ہے اور جب تک زندہ رہو اس پر آنچ نہیں آنے دینا یہ تھے صحابی امام حسین بچپن کا دوست حبی امام حسین علیہ السلام نے بارہ علم بنائے تھے جو تباریخ میں لکھا ہے گیارہ علم لوگوں کو دے دیئے تھے ایک علم اپنے پاس رکھا ہوا تھا کیوں آپ جب کربلا پہنچے تھے تو آپ نے ایک خط لکھا تھا کس کے نام بچپن کے دوست حبیب کے نام روایت یہ ہے کہ جب آپ کربلا میں تشریف لائے اور خیمے لگ گئے تو ایک بار آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے خط لکھ رہے تھے اے بچپن کے دوست حبیب تم پر میرا سلام ہو رجل فقیح کہا ہے حبیب کو رجل فقیح اے بچپن کے دوست حبیب تم پر میرا سلام ہو اے حبیب ایک بے آبو گیا زمین پر گھیر لیا گیا ہو جتنے جلد ممکن ہو میری مدد کو آجا ہو اگر دس محرم اسرِ آشور سے پہلے پہنچ گئے تم ملاقات ہوگی اور اگر نہ پہنچ سکے تو قیامت کے دل میں ٹھونگا یہ خط لکھ رہے تھے کہ جنابِ ثانی زہرہ پاس سے گھن رہے تھے کہا بھائیہ کیا لکھ رہے ہیں کہا بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا ہے آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں مجلس تمام ہو جائے یا صداقہ صاحب نوہ پڑھیں گے کہا بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا ہے کہا کیا لکھا ہے مولا نے خط پڑھ کے سنا دی کہا اگر مناسب سمجھیں تو ایک جملے کا اضافہ کرو کہا کہو کیا لکھ دوں کہا لکھنے تنہا نہیں آیا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں کہا لکھنے تنہا نہیں آیا ہوں زہرہ باروں میں کل سخون میرے ساتھ ہیں رسول کی نواسیاں میرے ساتھ ہیں علیہ مرتضی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں حبیب گھر پہ ہیں دروازے پہ دستک ہوئی کون ہے کہا حسین کا قاصل ہوئی حسین کا نام آیا دل بھی قرار ہوئی دولے اس نے خط میرے مولا کا پیش کی رہا آنکھوں سے لگایا چومہ آنکھوں سے لگایا چومہ خط پڑھا ارادہ کر لیا اب ساری روایت چھوڑ کے بس جلدی سے آئی بڑھنا کہا ارادہ کر لیا کہ اب کربلا کی جان ارچانا ہے عزیزان محترم کہتے ہیں کہ غلام کو لے کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں جب کربلا پہنچے ہیں دور سے حسین نے دیکھا کہ حبیب آ رہا ہے کہا آؤ حبیب تمہارا ہی انتظار تھا آؤ حبیب تمہارا ہی انتظار تھا حبیب جب آئے تو گریے کی صدائیں بلند ہوئیں جب گریے کی صدائیں بلند ہوئیں تو ایک بار سانی زہرہ کے خیمے تک آب آت گئے اب جو سانی زہرہ کے خیمے میں آباز گئی تو پوچھا کون آیا ہے کہا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے مجھے معلوم ہے کہ جب مسیبت کے وقت میں کوئی دوست آ جائے تو دل کو کیسا سکوند ملتا ہے اور اب تک جتنے بھی لچکر آتے تھے تو زینب پوچھتی تھی کون آیا ہے جواب ملتا تھا آپ کے بھائی کے قاتل آئے ہیں آج جب سنا کہ آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے تو ایک بار کہا جا کے حبیب کو کہنا علی کی بیٹی زینب سلام کہتی ہے علی کی بیٹی زینب سلام کہتی ہے بس ادھارو آخری جملہ ہے تقریر کا قطب ہو گئی تقریر کہا کہ دن آبے فیزہ دوڑی ہوئی آگے کہتی ہے ماہر حبیب تیری قسمت ہے کہ رسول کی نواسی سلام کہتی ہے چہرے کو پیٹ کے کہنے لگے نبی زادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کرے مولا اب جینے کی تمنہ نہیں ہے مولا اب جینے کی تمنہ نہیں ہے میدان جنگ میں گئے جنگ کی مقام شہادت پر فائد ہوئے میں بس آج جوڑ کے اتنا کہوں گا یہ صبح آشور تھی اے حبیب یہ صبح آشور تھی اگر زینب نے سلام بھیج دیا تو آپ نے سر کو بھیٹ لیا وہ عصر آشور ہے خیموں میں آگ لگی ہے بی بیوں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں پھر وہ شامِ غریبہ کا دیرہ ماتمی حسین سہی صبح مہینی اکرام ہار وقت کی کمی کو منون سے خاطر رکھتے Ο بی 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 جو بننکہ ه взاہدہ نے لگ میں کی مجے حکم دیا 했ا τα خیمے سے چار شئر پیش کروں گا وہ کربلا آیا وہ شام غریبان وہ تیرگی وہ زینب حضیم وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک ساوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیز میں سوئے فرس بڑھی پلٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند سابراتی بہو بمت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آگئی سینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں امہ کا براغر آئے جب لٹ گیا پردیس میں امہ کا براغر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خواب دن تو رہا تھا میرا اکبر آئے جب خواب دن تو رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گیرے نہ پہ جب بازو اے آبا اور کوئی نہ تھا مار اس وقت صدا آگ کو دیتا تھا دیلا مار مار آئے اس وقت صدا آگ کو میرا تھا ملا مار اب آئے ہو بابا آگ جب بھائی کا سر کٹ تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے گھدر پر اب آئے ہو بابا شاہد رکھے ہے در پا بکھر جاتے تھے آنسو جرح کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا مرمول کے بچوں کے ارد تامیل حکم کہتے ٹھئے مہا خون بری میں یا سیل پٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے 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 علی اکبر حرمان تھا پہنا ہوں گی وہ شاک شانی ہائے ہائے سکھ رہا ہائے سائے نہ تجھ کوئی جوانی کیسا تھا مقادر ہائے 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 علی اکبر مہا تیری جدہ ہی میں بلا کیسے جیے گی مہ تیری جدہ بی بلا کیسے جیے گی عمر چائے کس گر راج و قبر تیری سنے گی اب کیا کر جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے کوئی کا واضح پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے کوئی کا واضح پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا ہو بی بی پہل لو نہیں بتلا کیا ہو گئے اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے میں شہر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے مہ شر ایک یاد سوئے کرب بلا جاتی ہے مہ شر دل روتا ہے کہ کر ہائے 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 علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر متوجہ زیاد ان تمام سوروں کا ثواب ان تمام عبادتوں کا ثواب مرہوم لئی خیدر کربلائی کی روح کو پہنچے آلی اللین میں ولد قام حاصل کریں جبار سید چہدہ قتل العورات حسین ابن علی میں جگہ ملیں اسلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین اسلام علیک یا رسول اللہ اسلام علیک یا مفاد زہرہ سید نساء العالمین اسلام علیک یا